پالیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ زومبی لینڈ اس کہانے کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امریکہ میں دو مہینے پہلے اینیمل سے ایک وائرس فیل گیا جس سے سب کے سب لوگ اب پوری طرح سے اپنا دماغی آپاک ہو چکے ہیں وہ زومبی میں کنورٹ ہو چکے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور اسی میں ایک کالس ٹوڈنٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کولمبس ہے کولمبس نے اپنے بچنے کے لئے بہت سارے رولز بنائے ہیں جس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ کبھی بھی زومبی کو دیکھو تو بھاگنا شروع کر دو ان سے مت الجھو کیونکہ وہ تمہیں مار دیں گے اس وقت کولمبس ٹیکسس میں ہوتا ہے اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے کولمبس اوہیو میں جہاں پر اس کے ماتا پتا رہتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ماتا پتا زندہ ہیں یا نہیں وہ اپنے سفر کے دوران وہ ایک پیٹرول پمپ میں جاتا ہے جہاں پر وہ واش روم جانا چاہتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر زومبی حملہ کر دیتا ہے کولمبس جلدی سے اپنی گاڑی میں آتا ہے اور اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک زومبی اب اس کی گاڑی میں آ چکا ہے وہ زومبی اس کے اوپر حملہ کری رہا ہوتا ہے کہ کولمبس اپنی گاڑی کی بریک لگاتا ہے جس سے زومبی باہر گر جاتا ہے کولمبس کی گاڑی اب خراب ہو چکی ہے اسی لئے پیدلیوں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اگلے پل اس کے سامنے گاڑی آتی ہے جس سے ایک آدمی نکلتا ہے کولمبس کو لگتا ہے زومبی اسی لئے اس پر گن تان دیتا ہے وہ آدمی بھی نکل کر کولمبس پر گن تان دیتا ہے لیکن کولمبس اور اس آدمی کو دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ دونوں کے دونوں وائرس سے پوری طرح سے سرکشت ہے یہ آدمی تالہ سی جارہا ہوتا ہے کولمبس اس سے لفٹ مانگتا ہے یہ آدمی کولمبس کو لفٹ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنا نام نہیں بتاتا اسی لئے کولمبس اسے تالہ سی کہتا ہے کیونکہ یہ تالہ سی جارہا ہوتا ہے تالہ سی کولمبس کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ڈاگ کو اپنے پاپی کو کھو دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زومبیز کا شکار بن چکا ہوگا تالہ سی کوئی خاص قسم کا کیک کھانا ہوتا ہے اسی لئے وہ ایک مال میں جاتا ہے کولمبس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تالہ سی کو بتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز ہوں گی اور وہ ان سب سے ایک ساتھ نپٹنا چاہتا ہے اسی لئے وہ میوزک پلے کرتا ہے زومبیز اس کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن اس سب زومبیز کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ایک لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو زومبی نہیں بلکہ انسان ہوتی ہے یہ دونوں اس لڑکی کے پیچھے جاتے ہیں اس لڑکی کا نام ویچیتہ ہوتا ہے ویچیتہ ان دونوں کو بتاتی ہے کہ میری بہن ہے جس کا نام ہے لٹل روک اسے زومبی نے کٹ لیا ہے اور جلدی وہ زومبی بن جائے گی اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اسے مار دوں اور اب یہ ان سے ان کی گن لیتی ہے لیکن یہ ان دونوں بہنوں کی چلاکی ہوتی ہے یہ دونوں ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور ان کی گاڑی لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے اور اب کولمبس اور تالہ حاسی کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں ہے پر ان کا نصیب اچھا ہوتا ہے جلدی انہیں ایک پلی رنگ کی شاندار گاڑی مل جاتی ہے جس میں بہت سارے ہتھیار بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ کر یہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اب یہ اپنے سفر پر آگے بڑھتے ہیں پر جب یہ کچھ دور جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی راستے پر سڑک پر کھڑی ہے تو وچیتا اور اس کی بہن لٹل روک نے ان سے چھین لی تھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان دونوں بہنوں کی یہ کوئی نہ کوئی چلا کی ہے اسی لئے کولمبس گاڑی میں رکھتا ہے جبکہ تالہ حاسی گن لے کر آگے بڑھتا ہے جب وہ گاڑی کو چیک کرتا ہے تو گاڑی میں ان دونوں بہنوں کا نام و نشان نہیں ہوتا وہ واپس اپنی گاڑی میں آ جاتا ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ لٹل راک پیچھے ہے جو انہیں گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور تب ہی سامنے سے وچیتا بھی گن لے کر آ جاتی وہ دونوں کی دونوں ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر ان دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے دراصل دونوں کی دونوں بہنیں پہلے چوریاں کرتی تھی لوگوں کو بے افکو بناتی تھی جس سے اچھے خاصے پیسے کماتی تھی تالہ حاسی وچیتا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ دوسری بار وہ انہیں لوٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ باہر بہت زیادہ خطرہ ہے اسی لئے سب ایک ساتھ سفر کرنے کا تیہ کرتے ہیں لٹل راک بتاتی ہے کہ اسے امیوزمنٹ پارک جانا ہے کیونکہ یہ دنیا پوری طرح سے جلدی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ ایسا ہو وہ امیوزمنٹ پارک میں جا کر انجوائی کرنا چاہتی ہے وچیتا کا نیچر بہت زیادہ الگ ہوتا ہے اسی لئے تالہ حاسی کہیں نہ کہیں اس سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے اپنی زندگی میں اسی طرح کی لڑکی کی تلاش تھی اب رات ہو جاتی ہے اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لائٹ چل رہی ہے یہ ایک سٹور ہوتا ہے کولمبس کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ بنا مطلب کہ زندگی میں کبھی بھی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے اسی لئے وہ سب سے پہلے آگے نہیں جاتا تالہ حاسی دور پر بیل بجاتا ہے جس کے بعد اندر سے زومبی آتا ہے اور یہ زومبی کو مار کر اندر چلے جاتے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پچھلے دو مہنوں سے جب سے وائرس دنیا میں فیلا ہے ان کی زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آئی اسی لئے چیزوں کو توڑنا فوڑنا شروع کر دیتے ہیں جس سے انہیں خوشی ملتی ہے اور اب کولمبس اپنا ایک رول اور بناتا ہے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں خوشیاں ڈھوننی چاہیے نہ کی خوشیوں کے لئے بڑی چیزوں کا انتظار کرنا چاہیے کولمبس کو یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں اس کے ماتا پتا رہتے ہیں وہیوں میں وہاں پر بھی زومبی اس نے پوری طرح سے حملہ کر دیا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ماتا پتا اب نہیں بچے ہوں گی اسی لئے وہ ان کے ساتھ آگے کا سفر تیہ کرتا ہے آگے کا سفر تیہ کرتے ہوئے لاؤس انجلس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر ہیں اور یہ ایک سیلیبریٹی کے گھر جاتے ہیں یہ گھر بہت ہی عالی شان ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ پوری طرح سے حیران ہوتے ہیں اب جب یہ اندر ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے وہی سیلیبریٹی جو کی زومبی بن چکا ہے تالہ ہاسی کی طرف بڑھتا ہے ویچیتہ پیچھے سے اس پر حملہ کرتی ہے لیکن یہ زومبی نہیں ہوتا یہ اب بھی انسانیں پوری طرح سے وائرس سے سرکشت ہیں سیلیبریٹی کا نام ویل مری ہوتا ہے تالہ ہاسی اس کا بہت بڑا فین ہے اسی لئے پوری طرح سے اسے ٹھیک دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا ہے ویل مری بتاتا ہے کہ میں نے اس طرح کا میکپ اس لے کیا ہے کہ زومبیز مجھے زومبی سمجھ کر حملہ نہ کریں اور ابھی تینوں کی تینوں یہاں پر گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جسے بہت انجوائے کر دیں ویل مری کو پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ دو اور لوگ ہیں جنہیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اب بھی وہ پوری طرح سے سرکشت یعنی کی وائرس سے فری ہے وہ دیکھ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ڈرائے گا وہ ایک بار پھر سے زومبی کا گٹ اپ کر کے انہیں ڈرانے کے لئے جاتا ہے اور کولمبس اسے دیکھتے مار دیتا ہے کیونکہ کولمبس کا رول ہوتا ہے کہ زومبی کو دیکھتے مار دیا جائے حالانکہ کولمبس کی اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے وہ بس اپنے آپ کو لٹل روک کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کی موت کے بعد یہ چاروں کے چاروں رات کو اسی گھر پر ہوتے ہیں جہاں پر طالح ہسی بتاتا ہے کہ اس کی ایک بہت اچھی فیملی تھی پر اس وائرس کی وجہ سے اس کی پتنی اور اس کے بچے کی مرتی ہو گئی یہ جان کر سب کے سب بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وائرس کی وجہ سے سب نے کچھ نہ کچھ کھویا ہے طالح ہسی اس کے بعد نشانہ لگانے کے لئے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے پاس لٹل روک بھی آتی ہے حالانکہ لٹل روک کو گن چلانی آتی ہے لیکن اس کا نشانہ اچھا نہیں ہوتا اسی لئے طالح ہسی اسے نشانہ لگانا سکھاتا ہے وائی کولمبس اپنے روم میں ہوتا ہے جس کے پاس وچیتہ آتی ہے جو اس کے لئے وائن لاتی ہے حالانکہ وہ ڈرنک نہیں کرتا لیکن وچیتہ کا کہنے پر وہ ڈرنک کرنا شروع کر دیتا ہے رسل وہ وچیتہ کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں بتاتا کیونکہ اس کا پہلے ایک ایک ایکسپیرینس ایسا ہو چکا ہے جس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو اس کی نیبر تھی وہ زومبی بن گئی تھی جس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور مجبوری میں کولمبس کو اسے مارنا پڑا کولمبس اب دوبارہ سے وہ چیز دھورانا نہیں چاہتا پر یہاں پر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ وچیتہ کے قریب جانے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پر تالہہ شیع جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں الہہ سی بھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کہ میں صرف اپنی سسٹر پر بلیف کرتی ہوں اس کے علاوہ میں کسی پر بلیف نہیں کرتی اور یہ دونوں والا کو جاتے ہیں اگلے صبح جب کولمبس اور تالہہ سی اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وچیتہ اپنی بہن کے ساتھ ان کی گاڑی اور ہتھیار لے کر یہاں سے نکل چکی ہے یعنی کہ وہ ایک بار پھر سے انہیں دھوکہ دے گئی وچیتہ اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ وہ کولمبس کو بہت پسند کرتی ہے پر وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتی اسی لئے وہ وہاں سے نکل گئی وہاں ہمیں تالہہ سی کو اور کولمبس کو دکھایا جاتا ہے کولمبس کو اب بھی یقین نہیں آرہا ہوتا کہ اسے وچیتہ نے دھوکہ دیا ہے وہ جانتا ہے کہ وچیتہ یہاں سے نکل چکی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی جان اب بھی خطرے میں ہے کیونکہ ہر طرف زومبیز ہیں اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ وہ وچیتہ کو بچائے وہاں وچیتہ اپنی بہن کے ساتھ امیوزمنٹ پارک جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے وشواس ہے کی امیوزمنٹ پارک میں کوئی بھی زومبی نہیں ہوگا یہ دونوں کی دونوں امیوزمنٹ پارک میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اندر جانے کے بعد وچیتہ سارے رائٹس کو لائٹس کو آن کر دیتی ہے اور رائٹس اور لائٹس کو آن دیکھنے کے بعد جتنے بھی زومبیز ہوتے ہیں سب اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں اپنی گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زومبیز ان کی گاڑی پر چڑ جاتے ہیں اسی لئے وچیتہ کو اپنی گاڑی کو پانی میں جمپ کروانا پڑتا ہے اب یہ ایک بار پھر سے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں زومبیز ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے دونوں کے دونوں ایک رائٹ پر بیٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں اور اب نیچے بہت سارے زومبیز ہیں جو ان دونوں کو مارنا چاہتے ہیں وائی کولمبس کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے ان دونوں کو بچانے کے لئے جانا چاہتا ہوں اور تالہ ہاسی انہیں نہیں بچانا چاہتا کیونکہ انہوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے اسی لئے کولمبس اکیلہ بائیک سے ہاں سے جانے لگتا ہے اس کی بائیک کا بیلنس بگڑ جاتا اور وہ گر جاتا ہے تالہ ہاسی سمجھ جاتا ہے کہ کولمبس انہیں کسی بھی طرح سے بچانے کے لئے جائے گا اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ بھی کولمبس کا ساتھ دے گا سیلو اپنے ساتھ کار میں اسے چلنے کے لئے کہتا ہے وائی ہمیں امیوزمنٹ پارک میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ویچیتا اپنی بہن کے ساتھ رائیڈ کے اوپر ہے پر اب رائیڈ دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہوتی ہے جہاں پر زومبیز ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ زومبیز ایک بار پھر سے انہیں نہیں پکڑ پاتے اور رائیڈ اوپر چلی جاتی ہے پر رائیڈ لگاتا نیچے آ رہی ہوتی ہے اسی لئے ویچیتا کی بہن کے پاس جو گن ہوتی ہے اسے وہ اس کنٹرول پینل کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے یہ پوری کی پوری رائیڈ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے اس کا نشانہ ایک دم صحیح جگہ پر لگتا ہے کیونکہ اسے تالہ حاسی نے نشانہ لگانا سکھایا تھا ان کی رائیڈ اوپر ہی رک جاتی ہے پر اب بھی ان کی جان نہیں بس سکتی کیونکہ زومبیز اوپر آ جائیں گے لیکن تب ہی یہاں پر کولمبس اور تالہ حاسی آ جاتے ہیں جو کئی سارے زومبیز کو مار دیتے ہیں گولیوں کی آواز سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کولمبس اور تالہ حاسی ان کو بچانے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں کولمبس سے کہتا ہے کہ تم ان دونوں کو بچانے کے لیے جاؤ میں زومبیز کو دیکھ لوں گا اور وہ زومبیز کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے لیکن کولمبس کے پیچھے بھی کئی سارے زومبیز ہوتے ہیں اسی لئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پر وہ سبھی زومبیز کو چکمہ دیتے ہوئے اس رائٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وچیتہ اپنی بہن کے ساتھ فسی ہوئی ہے ایک زومبی ان تک پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن وہ اسے اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں یہاں پر رائٹ کو نیچے لانے کے لیے ایمرجنسی بٹن ہوتا ہے جسے آن کر کے وہ رائٹ کو نیچے لے آتا اور اس طرح سے وہ وچیتہ اور اس کی بہن کو بچا لیتا ہے وچیتہ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسے کولمبس سے پیار ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر دے ہیں تالہ حاسی بھی یہاں پر آ جاتا ہے جو سبھی زومبیز کو مار چکا ہے یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ یہاں کی فوڈ سیکشن میں جاتا ہے جہاں پر وہ اسی کیک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس کا نام ٹونکیز ہے جو اسے بہت اچھا لگتا ہے جو ہمیشہ سے وہ ڈھونڈ رہا تھا اور یہاں پر اس کیک کو چوہوں نے پوری طرح سے برباد کر دیا ہوتا ہے اور تب ہی انہیں گاڑی کے نکلنے کے آواز آتی ہے سمجھ جاتے ہیں کہ ایک بار پھر سے وچیتہ اور اس کی بہن نے ان دونوں کو دھوکہ دیا ہے یہ بھاگتے ہوئے بھار جاتے ہیں لیکن اس بار وچیتہ گاڑی روک لیتی ہے کیونکہ اب وہ انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی آتھے لٹل روک کے پاس وہ کیک بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے تالہ ہاسی ڈھونڈ رہا تھا اور لٹل روک اسے وہ کیک دے دیتی ہے جسے کھانے کے بعد اسے بہت اچھا لگتا ہے گولمبس کو یہاں پر اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ بنا پریوار کے ہر ایک انسان زومبی کی طرح ہے چاروں کے چاروں یہاں سے نکل پڑ دیں اس کے سیکنڈ پارٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ اسے بھی ضرور دیکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی